مکتہ تمہیں شگردی ہے میرا ٹھیک ہے نا تیجے میرا پوتر اس مصرے داد نہ ملی سچی موچی میں گھن پڑھا جانگی ہاں میں اس داد ہاں میرا اتنا تیرائٹ بندا ہے ایڈاوکھا مصر ہے میں ان چولی واسطے لکھوں ان چھنا بیٹھا انہا دے اپڑ کال میں پڑھنا ہے سویرے چاردہ ماسو میں یہ دو بھائیوں نے ایک لفظ ہے مکتہ ایک لفظ ہے مطلع مکتہ کتہ سے نکلا ہے مطلع تلو سے نکلا ہے دونوں ایک ہی وقت میں ظرف زمان بھی ہیں ظرف مکان بھی ہیں تلو کا وقت تلو کی جگہ اسے مطلع کہتے ہیں کتہ ختم کرنے کا وقت ختم کرنے کی جگہ اسے بولو مکتہ کہتے ہیں جیسے مغرب غروب کا وقت غروب کی جگہ یہ ظرف زمان بھی ہیں ظرف مکان بھی ہیں اسی نیاک دے ہو مغرب آلے پاسے گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ مغرب دویلہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقت مشرق نمودار ہونے کی جگہ نمودار ہونے کا وقت بات میری گزاری سمجھا رہی ہے یہ ایک ہی وقت میں ظرف زمان بھی ہیں ظرف مکان بھی ہیں مہربانی شائری کی زبان میں جہاں بات ختم کر دی جائے اسے مکتہ کہتے ہیں جہاں بات کتہ کر دی جائے کتہ کہتے ہیں عربی زبان میں ٹکڑے کرنے کو تو جہاں بات کے ٹکڑے کر دیں یا بات کٹ دیں اسے عربی میں مکتہ کہتے ہیں اور شائری کی زبان میں وہ آخری شیر ہوتا ہے اکثر شوہرہ اس میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں تخلص استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے نام کے اظہار کے لیے پورے خلوص سے اپنے ہی نام میں جو نام رکھا جائے اسے تخلص کہتے ہیں میں شاعر شور بہائن تا میں مسکین کی دے مرا اس ہارے جوور میرے تو اچھا شیر آدھن انہوں نے در تو کھل نہ کھل نہ کھل نہ نراض نہ ہوگیا پورے خلوص سے شاعر اپنے نام میں ہی جس نام کو استعمال کرے اسے تخلص کہتے ہیں جو کوئی کسی کا نام عزت سے پکارے اسے لکب کہتے ہیں جس نام میں ماں یا باپ کا نام بھی استعمال کیا جائے اسے کنیت کہتے ہیں بات سمجھا رہی ہے امو ابیہ ابو الحسن ابو حریرہ فار ایکزمپل کہہ رہا ہوں ہم نے ساتھا دیمی ہے نا کدے مرا باوے اور امورٹ بنا لے کال سمجھا رہی ہے نا نہیں سمجھا رہی میری کال ٹھیک ہے نا یہ سارا تھوڑا صاحب کو پریشان کیا سوری متلہ طلوع کی جگہ شائری کی زبان میں غزل کے پہلے مصرے کو نظم کے پہلے مصرے کو کسیدے کے پہلے مصرے کو آج کل نوحے کی بھی پہلے مصرے کو کسی زمانے میں نوحے میں پہلے مصرے کو متلہ نہیں کہا جاتا تھا فرد اولہ کہا جاتا تھا اس لیے کہ منصب متلے کا یہ تھا کہ اسے غزل میں استعمال کیا جائے اور نوحے کی جو جہت ہے وہ غزل سے بلکل مختلف ہے اس لیے کسی زمانے میں کسیدے اور نوحے کی پہلے مصرے کو فرد اولہ کہا کرتے تھے کبلہ کمبر صاحب کے زمانے تک پھر اب ذرا سوشل میڈیے کا دور ہے بچے ہم سے زیادہ پڑھ لکھے آگئے ہیں اب ہر مصرے کو متلہ ہی کہا جاتا ہے بارال مکتہ کتہ ہونے کی جگہ متلہ طلوع ہونے کی جگہ غزل کا پہلا مصرہ مطلع غزل کا آخری مصرہ مکتہ انہوں نے تانکی تائی میں نے تانکی تائی یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح عزل چھیڑ دی ہے آئے 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 بابا سنین چھاہ جی کی دیکھا ہے صدقے میرمانی بھاو جی میرمانی بھاو جی یہ دو بھائیوں نے آج میں نے میرے بھون لاتلے عزیز سردار علی بنان فون کیتا ہے بھائی جن کو نوا مصرہ سناو میں انہوں نے مصرہ سنایا اوہ ساکھے نواب عارف صاحب تا کسیدہ ہے یہ توڑی ربائی ہے اوہ ساکھے تا اوہ رنگ ہے میں کہاں بس مولا کرم کیتا ہے یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح عزل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پر مرتضی نے اچھ اب مرضی لم یزل چھیڑ دی بولا کرو بولا کرو میرے بچوں احسان کرو جی مہربانی جی مہربانی احسان کرو غازی کا واسطہ غازی کا واسطہ مشکل باتیں سنو حسین کا واسطہ ہاں اچھی باتیں سنو گے تو ممبر سے اچھی بات ہوگی مہربانی مہربانی جب تم اچھی بات پہ داد دی ہو تو گھبرا کے ذاکر میاری بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تھوڑی سی مہربانی تم بھی کرو یہ دو بھائیوں نے پھری دو پہر میں کہانی یہ صبحِ عزل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پہ مرتضی نے عجب مرضی لم یزل چھیڑ دی ہے یہ پالان کی عرش کا مجبی پر یہ مہربانی مہربانی یہ پالان کی ہے کوئی جو میری مدد کر دے یہ پالان کی باہر والوں تمہارا شکریہ مجھے اندر سے باہر کی دات کہا جیدہ مزا آ رہا ہے یہ پالان کی عرش کا مجبی پر دبستان حیرت کی تنزیل دیکھو رسالت کا مقتہ امامت کا مطلع خدا نے انوکھی غزل چھیڑ آئے 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 اور صدقے اور کہاں لے آئے ہو مجھے اور پابا جی کس جنت میں لے آئے ہو مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حالی حق 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 قرار بھائی راضی ہو نا حق 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 são یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں ہاتھ کھول شабاش یہ دو بھائیوں نے آئے 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 صدقے میں نہیں داتوں یہ دو بھائیوں نے بھری دو پہر میں کہانی یہ صبح ازل چھیڑ دی ہے سنو مصطفیہ ہاتھ پر مرتضی نے عجب مرضی لم یزل چھیڑ دی ہے یہ پالان کی عرش کا مجبی پر آپ جیو یار آپ جیو یار آپ جیو پنڈی والو اسلام آباد والو میرا سلام وصول کرو یار گیا میں چار پانچ منڈ اور چاہیے ختم جیبا وجی نوکر جو ہاں یہ پالان کی عرش کا مجبی پر دبستان حیرت کی تنزیل دیکھو رسالت کا مکتہ امامت کا مطلع خدا نے انوکھی غزل